ہر دھرم کے ریتی ریواز اور پرمپرائے الگ الگ ہوتی ہیں جیسے مسلم دھرم میں لوگوں کے گزر جانے کے بعد انہیں زمین میں گار دیا جاتا ہے وہی ہندو پرمپرہ کے انصار لوگوں کا داس انسکار کیا جاتا ہے انہیں جلایا جاتا ہے لیکن حال ہی میں سر رتنٹاٹا کا داس انسکار ہوا جس کے بعد یہ نیوز تیجی سے وائرل ہو رہی ہے کہ ان کا پارسی سبیتا کے انصار داس انسکار کیا جاتا ہے جس میں ہوتا ایسے ہے کہ ایک سائلنس ٹاور ہوتا ہے جو ایک خوکلی امارت ہوتی ہے اس پر لے جا کر شو کو لیٹا دیا جاتا ہے اور دیرے دیرے وہ انوارونٹ میں گھول جاتا ہے یعنی کہ چیل کوئے اور وہ کے گد آ کر اسے نوچ نوچ کر کھا جاتی ہیں کہا جا رہا ہے کہ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رتنٹاٹا سر پارسی سبیتا سے ولون کرتے تھے تو پارسی پرمپرہ کے انصار ان کا داس انسکار بھی کیا جا رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیکھیں وہ پارسی تو ضرور تھے لیکن ان کا داس انسکار اس طریقے سے نہیں کیا گیا کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے سمیں ایک نیوز آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اب پارسی سبیتا کے انصار داس انسکار کرنا کافی زیادہ کٹھین ہو چکا ہے کیونکہ چیل کوئے اور گد اتنے زیادہ اب اس دنیا میں نہیں بچی جتنے کی پہلے تھے شب کو رکھتے ہی شب کا نپٹارہ ہو جاتا تھا لیکن اب شب سڑ جاتا ہے اور اسے کافی سمیں لگ جاتا ہے نپٹارہ ہونے کے چلتے اسی لئے سر اٹھارٹا کو الیکٹرکل مشین میں جو ہے ان کا داس انسکار کیا گیا ان کا پارسی سبیتا کے انصار داس انسکار نہیں کیا گیا لیکن یہ کافی خوفناک ہے کہ کس طریقے سے شریر کو اس طرح چیل کو وہ کو کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور پارسی سبیتا کے انصار آپ کو بتایا جائے تو وہ کہا گیا ہے کہ نیچر کے حوالے جو ہے شب کو کر دیا جاتا ہے جو کہ وہ نیچر میں ہی سملیت ہو جاتا ہے کیونکہ شب کو اگر گاڑا جاتا ہے جلایا جاتا ہے تو وہ انوارمنٹ کے لیے دوشیت ہو جاتا ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس ٹوپک پر ضرور بتائیے گا کمنٹ بوکس میں اپنا ایک کمنٹ چھوٹا سے ضرور چھوڑی گا نمشکار آپ سبی کا قیمتی سمیں دینے کے لیے دھنے بات